اسلام علیکم میں یو ٹی فیم نے سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں گرومنگ ٹپس جو کہ بہت ہیلپ فوم ہو گیا آپ کے ڈیلی لائف میں جن کو فولو کر کے اپنی پوری لائف چینج کر سکتے ہیں پہلی ٹپ ہمارے پاس آجاتی ہے انوانٹڈ ہیر رموور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیس سے جو انوانٹڈ ہیر ہیں وہ رموور آپ کر لیں تو آپ سب سے پہلے اس طرح کے ٹنکر لیوز کریں اس طرح کے ٹنکر بہت ایزی لی مارکٹ سے مل جاتے ہیں یا دراز سے بھی مل جاتے ہیں تو کسی لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم فیس پہ ریزر یوز کریں گے تو ہمارے موٹے بال آ جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے ہماری تو سکن ہے لڑکیوں کی جو سکن ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کیونکہ فیس پہ موٹے بال آنے لگتے ہیں البتہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو اپر لپس پہ جہاں پہ موٹے بال آ سکتے ہیں تو اپنے اس کو وہاں پہ یوز نہیں کرنا اپر لپس پہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ تھریڈ ہی یوز کرو یا لیزر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کچھ لڑکیوں کو لیزر کی عادت ہوتی ہے پورے فیس پہ بھی اپر لپس پہ بھی تو لیزر یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ ٹنکر لیزر ہی یوز کر سکتے ہیں ون سے نہ بھی لیکن اگر آپ 15 سے نیچے ہو تو آپ کو انجنڈٹ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیشل ہیئر رموف کرنے کے آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ سیزر چھوٹی سی دے سکتے ہو اپنے نوز کی ہیئر اس کو رموف کرنے کے لیے تو آپ اس طرح یہ کوئی بھی چھوٹی سیزر بھی استعمال کر سکتے ہیں اثر وائز آپ نے کوئی بھی ویکس یا پھر کوئی بھی ہیئر موویل کرین فیس پہ پلائر نہیں کرنی نیکسٹ ہماری گرومنگ ٹپ آ جاتی ہے ہاو ٹو ٹریس آپ نے کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک ڈریس ہے پرنٹیڈ اس کو راوزر بھی پرنٹیڈ ہے لائٹ سا کلر ہے گرمیوں میں آپ کو پتا ہے کہ لائٹ کلر پہننے جائیں گے تو آپ اس طرح کو کوئی بھی ڈریس پہن سکتے ہیں یہ بلکل لائٹ سا کلر ہے دوپیس ہے سائے سے لیا ہے تو آپ نے جو بھی لینا ہے آپ دیکھیں جگہ آپ نے دوپیس لینا ہے ٹو 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 ٹ سکتے ہیں اس کے سکن کلر بھی لے سکتے ہیں سکایا کلر بھی لے سکتے ہیں لوینڈر کلر بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چویس ہے تو یہ لیکھیں گرمی میں اس دہاں کا پہنا ہو بہت اچھا لگتے ہیں اس کے سلیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے نیک لینگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو زیادہ تر توپیس پرنٹڈ پہننے چاہیے اور ساتھ اس دہاں کا اسی کلر کا لائٹ کلر کا آپ کو دوپٹا لینا چاہیے چھو ہماری ٹپ آ جاتی ہے don't apply everything on your face بہت سارے ڈیار آئس ایسے لیکن لوگا جائے گا کہ کالر لگائیں آپ کا فیس بہت بہت برائٹ ہو جائے گا یا کوئی لسن ڈاگائیں آپ کا فیس بہت 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 بھائٹ ہو جائے گا ایک کوکوناٹ اویل لگائیں آپ کا فیس بہت 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 بھگئے گا تو ایسا آپ نے بالکل بھی نیک نہیں کرنا کوکوناٹ اویل کیا کرتا ہے وہ آپ کی سکن کو ہام کرتا ہے آپ کے جو پورز ہوتے ہیں کو گلو کر دیتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایکلنگ ہو جاتا ہے اور کول کے تو بلکل بھی آپ کو سکنگ جو ہے وہ برائیٹ نہیں گرتا تو دونٹ اپلائے ایفرائیتھنگ آنگر فیس ہر دیئے اگر دیکھ کے آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کرنے نہیں لکھتا میں نے ایک یہ دیئے بھی شیئر کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چک کر سکتے ہیں یہ بلکل نیچرل ہے اس طرح رملی سے آپ اپنا فیس کو گلو کر سکتے ہیں نیکس چیپ ہماری آجاتی ہے اپلائے منیمار میک اپ on your skin ڈیڈی پیٹ پہ ہمیں سیف یہ ہی میک اپ چاہیے ایک ہمارے پاس بی بی ہونی چاہیے ایک ہمارے پاس درش ہونی چاہیے اور ایک ہمارے پاس لپسٹک ہونی چاہیے مسکالب اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال ایک نیچرل میک اپ کے لیے ضرورت ہے تو آپ نے کوئی بھی ہوتی نہیں جس کو تو آئی شیئرڈ ڈوبائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے کوئی آئی شیئرڈ اپنے فیس پہ نہیں دلانا اپنی آئی شیئرڈ پہ نہیں دلانا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو وہاں پہ پیسے انبیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اتنا سا منیمار میک اپ روز کر سکتے ہیں اگر آئی شیئرڈ پیلٹ آپ نے دینا ہے تو کوئی چھوٹی سی پیلٹ آئی شیئرڈ کے اپ رہے سکتے ہیں جو آپ کسی شادی وغیرہ میں پہن سکتے ہیں نیکسٹ ٹپ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کوئی سکل سکھیں جو کہ آپ اس کو اپنے دیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں ارننگ کی لیے آپ کوئی کورس کٹافک دیزائن کا سیکھ سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں یا آپ پبلک سپیکنگ سیکھ سکتے ہیں پری لانسنگ سیکھ سکتے ہیں اب اس طرح کا کوئی بھی سیکھ سکتے ہیں یا آپ یوٹیوب بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن میں سیجیسٹ کروں گی بلکل اپنے سکیمز میں مات پڑھئے گا مل ایم مارکٹنگ سکیمز میں مات پڑھئے گا یہ بلکل سکیم ہوتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا بلکل فائدہ نہیں ہوگا یا یوٹیوب پر جتنے بھی ویڈیوز آتی ہیں کہ یہاں پر آپ پر انویسٹ کریں یا اس ویب سائٹ پر آپ کام کریں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے یا یہ گیمز کھیلیں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے فیسے بلکل نہیں ہوتا جہاں پر آپ کے لرننگ نہ ہو رہی ہو وہاں پر آپ کو کوئی بھی ارننگ نہیں ہوتی آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑھنا آپ نے کوئی کورس سیکھنا ہے اور اس کو اپلائے کرنا ہے تو آپ پھر کوئی کام کر سکتے ہیں اور ان چندر نہ پڑھنے کی ضبورت نہیں ہے کسی اچھی طرف جائیں کوئی کام سیکھیں اور پھر اس کو سٹارٹ کریں جب آ جاتی ہے اپنے نیلز کو اچھے سی کلین کر کے رکھیں اتنے لمبی ناکنوں کے ضرورت نہیں ہے بالکل منیمل سے آپ کے ناکنوں ہونے چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لونگ نیلز ہوں تو آپ اس طرح کے کوئی بھی نیلز بائی کر سکتے ہیں اور ان کو لگا سکتے ہیں یہ ایزی ٹو ویر ہوتے ہیں اور ایزی ٹو ریموو ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح کو کوئی نیچرل سا کلر نیوڈ سے کلر لگا سکتے ہیں جس پہ آپ کے بہت اچھی سی لوک آتی ہے ہاتھوں کی اگر آپ نیچرل سا کلر نہیں لگا رہا تھا تو آپ اس طرح کا ریڈ سا کلر مرون سا کلر رپی آپ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں جو لگا سکتے ہیں جو کہ ہاتھوں کو بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کے ہاتھ بہت زیادہ وائٹ ہیں تو آپ اس طرح کو کلر یوز سکتے ہیں اس طرح کا کوئی پیننٹ آپ یوز کر سکتے ہیں رنگز آپ نے پانچوں کی پانچوں اونیوں میں نہیں پہننی یہ دو یا تین اونیوں میں پہن سکتے ہیں اس طرح کی لائٹ سی رنگ آپ یوز کر سکتے ہیں اور ووچ تو یوز کٹ بہت ضروری ہے آپ لازمی لازمی روز بیئر کیا کریں کولیٹ گوئنگ گرلز ہوتی ہیں آفیس گوئنگ گرلز ہوتی ہیں یہ بہت اٹریک کرتی ہے اس سے یہ پتہ جلتا ہے اپنے ٹائم سے کتنے پابند ہو تو ووچ بھی لازمی پہن نہ کریں سکرومنگ ٹپ ہماری ہے اچھا سینٹ سب سے پہلے اگر آپ نے نہ ہا کے آنا ہے تو آپ نے اپنی بوڑی کو موسٹرائز کرنا ہے اس کے بعد کھلی موسٹرائز کرنا ضروری نہیں ہے بلکل کفی نہیں ہے آپ نے دیورڈرینٹ کوئی اچھا سی یوز کرنا ہے جہاں پہ میں یہ فرکا دیورڈرینٹ یوز کرتی ہوں آپ نے یہ یوز کرنا ہے انڈر آمز کی سمیل بہت پری لگتی ہے آپ نے لازمی کوئی نہ کوئی دیورڈرینٹ یوز کرنا ہے اور پر فیلمز میں آپ کوئی بھی اچھا سینٹ جو آپ کا فیورٹ ہے آپ کوئی یوز کر سکتے ہیں میں یہ دو سینٹ یوز کرتی ہوں اور جو آپ کا طریقہ تاب سینٹ یوز کریں لیکن لازمی لازمی یہ دیورڈرینٹ اور سینٹ اپنے ایڈ کریں بوڑی کے روٹین میں اپنی کوئی بند شوز پہننے ہیں یا کوئی پمپس پہننے ہیں تو آپ نے لازمی اس طرح کی سکن سوکس ویئر کرنی ہے میں نے کسی کو دیکھا تھا کہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی پنگ کلر کی سوکس انہیں بلیک شوز کے ساتھ ایسا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا گرمیا ہے سردیاں ہیں آپ نے اس طرح کی سوکس پہننی ہے جو کہ بہت اچھی لگتے ہیں ڈیسر لگتے ہیں بلکل بھی کوئی ڈارک یا شوکسا کلر آپ نے شوز کے نہیں پہنے ویڈیسی رو بہت شروع ہونڈ میں بھی کوئی ڈریس کے ساتھ م بھی میں شرٹ نہیں پہنے جب بہت بھی لائن بن جاتی ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کوئی ڈریس کی ساتھ اپنے داز میں فولو کرنا ہے آپ نے میک شور کرنا ہے اپنی کون فیڈنس کو بڑھانا ہے آپ نے اس طرح کی ساتھ پہنی ہے جو آپ کی موڈی کو گلکل ویزیبل نہ کریں چلیں جی آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی I hope آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا باقی ویڈیوز کو بھی وچ کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور سپورٹ بھی کیجئے گا اس ساری ٹپس کو آپ یوز کر کے اپنی ریویز جو شیئر کیے جائے گا